پی ٹی آئی احتجاج میں شرپسند ناصر کی ہنگامہ آرائی اور جلاگ گھراو کے واقعات میں اضافہ رہا ریپورٹ کے مطابق شرپسند ناصر کے جلاگ گھراو سے واسطہ کا تین کروڑ سے سائد پر نقصان ہوا پر تشدد مساہروں کے درمیان واسطہ کی دو گاڑیاں نزدے آتش کر دی گئے گرچا چوک پر مساہرین نے واتر باورز کب سے ملے کر ڈرائیورز کو تشدد کا نشانہ بنایا اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے جائے زین اپڈیٹ کیجئے گا اپڈیٹ کی جائے کہ احتجاج میں شرپسند ناصر کی ہنگامہ آرائی اور جلاگ گھراو کے واقعات رونما ہوئے اس جلاگ گھراو میں واسطہ املاف کے نقصانات کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے وہ تیار کر لی گئی ہے واسطہ امسانیہ نے سنجاب حکومت کو املاف کی سورپورٹ سے مطلق ادا بھی کر دیا ہے اور ڈی ایم ٹی او اینڈ اپ واسطہ کی جانت سے امڈی واسطہ کو مفصل ریپورٹ بھی اکسال کر دی گئی ہے اللہور نیوز کو جو یہ ریپورٹ مصول ہوئی ہے اس ریپورٹ کے مطلقے مطابق پیٹی اے ای کے پر شدد مظاہروں کے دوران دو واسطہ کی جاڑیاں نظر آتش کر دی گئی ہیں جس میں علامہ اکبال ٹاؤن کے ٹم ٹرک نمبر پائیو ایٹ ٹکس وان کو نظر آتش کیا گیا اسی طرح واسطہ کی اسلام پورا فبط بھی جن کے واسطر باؤزر نمبر ڈیو بی ڈیرو چھے کو بھی مظاہرین میں جلا دیا ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس سیکیورٹی کے ہمراہ واسطہ کے دو واسطر باؤزر کینٹ ایریا میں بیجے گئے گردہ چوک پر مظاہرین میں دونوں واسطر باؤزر سبزے میں لے کر ڈرائیور کو تشدود کا نشانہ کنایا جبکہ پی ٹی ای کے یہ مشتیل مظاہرین کی بیانت سے دونوں واسطر باؤزر کی فرنٹ سکرین سائیڈ میرر انجن اور سیٹوں کو نقصان پرچھایا گیا اس دوران پی ٹی ای کے پھر تشدود اتجاگ سے دوران واسطہ کے چار ملازمین زکری بھی ہوئے اور پی ٹی ای کے شر پسند ناصر کے چلاو گراہوں سے واسطہ کا تین کروڑ پر سے زائد کا نقصان ہوا اب اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ واسطہ کی مطلقہ صاحب ٹی بیانت سے فی آر کے لیے درقاف سے جمع کروا دی گئی ہیں اور مطلقہ بھانوں کو یہ استعداد کی گئی ہے کہ جو ٹی ای کے دارکنان ان شر پسند ناصر میں ملابت ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی عمل میں لگتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سائن اپ ڈیٹ کرنے کا